موسیقی سمی کرنوں کے بیچ بھارت کتنی مہتوپور بھومی کا نبھا رہا ہے تو شروعات کرتے ہیں آج کے بلٹو سے میان مار کے یانگون شہر میں سینا نے اندہ دھند گولیاں چلائیں جس سے کم سے کم 18 لوگوں کی جانے گئیں 18 لوگوں کی موت ہوئی اور کم سے کم 30 لوگ گھائل ہو گئے اس سے پہلے بھی سینا میان مار میں گولی باری کروا چکی ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اپنی ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ اس گولی باری میں کم سے کم 3 لوگوں کی جانے گئی تھی میان مار میں لیکن اب کی بار جو یہ سینا دوارہ کرائی گئی گولی باری ہے یہ سب سے زیادہ میان مار میں جو کچھ بھی سینا نے کیا ہے اس کی تلنا میں اس جنان دورن کو دبانے کے لیے سب سے زیادہ سب سے ادھک سرودک ہنسہ کا پریوگ ہے یہ جو تازہ گولی باری ہوئی ہے سینش آسن کی طرف سے اور جو لوگ شانتی پور طریقے سے بینر پوسٹر لگا کر پردرشن کرے بینر پوسٹر لے کر آپ خود ہی فرض کیجئے کہ ان پر اچانک اس پرکار سے گولیاں برسنی شروع ہو جائیں نیتھے پردرشنکاریوں پر اور ان کے پاس کوئی جگہ بھی نہیں اپنی جان بچا کر بھاگنے کے لیے تو یہ درشت جو ہے اس کی کلپنا ماتر سے ہی روم پر کھڑے ہو جاتے ہیں سینش آسن کی اتنی ہنسہ کے باوجود بھی میان مار کے پردرشنکاری ہیں جو وہاں کے لوگ ہیں وہ ڈرے نہیں ہیں وہ ابھی بھی ڈٹے ہوا ہیں دوبارہ سڑکوں پر آگئے ہیں اکترت ہو رہے ہیں اور پرجا تاندرکی مانگ کر رہے ہیں آنگ سانسو کی کی رہائی ہو اور باقی جو نیتا جو پرجا تاندرک سرکار کے باقی نیتہ حراست میں ہو ان سب کی رہائی ہو اور پنیو میان مار میں پرجا تاندرک سرکار کی ستھاپنا ہو ایک ایسی پرجا تاندرک سرکار کی پنرستھاپنا کے لیے لڑے ہیں ایک ایسی بجادانترک سرکار جو انہوں نے ووٹ دے کر سویم چنی ہے ادھر میان مارکے سین شاسن نے سٹیٹ کاؤنسلر آنگ سانسو کی پر دو اور آروپ لگا دیئے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ جو سب سے پہلا ان پر آروپ لگے گا یہ سن کر ہی آپ کو اچرج ہوگا کہ کس پرکار کا آروپ لگا تھا جب سین تختہ پلٹ ہوا تھا تو اس کے بعد آنگ سانسو کی کو جس پرکار سے حراست میں لیا گیا تھا ان کو بندی بنایا گیا تھا اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ترکسنگت ٹھہرانے کے لیے میان مارک کی ہنتانے وہاں کے سین شاسن نے ان پر یہ آروپ لگایا تھا سابجنیک روپ سے کہ انہوں نے گہر قحانونی طور پر کم سے کم دس ووکی ٹوکی ریڈیوز امپورٹ کی ہیں آیات کی ہیں تو آپ بھی خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ کس پرکار کا بے سے پیر کا اور بڑا ہی ہاتھ سے اسپت سا آروپ ہے تو اس سے ایک بات تو سپشت ہے کہ اگر میان مار میں کوئی نیائے ویبستہ ہے کوئی نیائے پرڈالی ہے تو یہ اس نیائے پرڈالی کا مزاق ہے اس کا مقھول ہے وہ جو نیائے پرڈالی ہے وہ پوری طرح سے سینہ کے عدین ہے اس کے کوئی واسطبک معنی نہیں اس کے کوئی واسطبک مطلب نہیں ہے کیونکہ جس پرکار سے اس پرکار کے بے صرف پیر کے آروپ لگا کر سب ہی لیڈرز کو وہاں کے سینہ شاسن نے بندی بنا لیا ہے سینہ شاسن کی منشاہ صاف ہے فیلحال آنگ سانگ سوکی کو میان مار کے راشترپتی کو یا پھر اور بھی جو لیڈرز عراست میں ان میں سے کسی کو بھی رہا کرنے کے مود میں نہیں لگتی میان مار نہیں لگتا میان مار کا سینہ شاسن میان مار میں اس سمیں جو ستتی ہے وہ رونگٹے خری کر دینے والی ہے وہاں کے سینہ شاسن پر امریکہ سہید کتنے دیشوں نے کئی طرح کے پرتیبند پہلے ہی لگا دی ہیں لیکن جو سینہ شاسن ہے اس پر فیلال ان پرتیبندوں کا کوئی فرق پڑتا نہیں دکھ رہا وہ اپنی پوزیشن سے اپنی ستتی سے ڈس سے مس نہیں ہو رہا اس کے وپرید وہ ہنسا کا پریوک بل پریوک پردرشن کاریوں پر بڑھاتا جا رہا ہے شروعات ربڑ کی گولیوں سے ہوئی تھی لیکن اب اصلی کی گولیوں کی اسے پورے وشو سے الگ تھلگ کر دیا تو شاید کچھ دنوں بعد ہمیں وہاں کی خبریں سننے کو بھی نہ ملے ہمیں شاید یہ بھی نہیں پتا چلے کہ وہاں پر آخر ہو کیا رہا ہے میانمار کے سینہ شاسن نے ویسے بھی میانمار کے سیوکتراشتری پتی ندھی کو فائر کر دیا ہے اس لیے کیونکہ اس نے سینہ شاسن تختہ پلٹ کے ورد بولا تھا نیو یورک کی ایک میٹنگ میں میانمار کے سیوکتراشتری سنگ کے پرتی ندھی نے سینہ شاسن کے ورد بولا تھا اور انتراشتریہ سمودائے کو بولا تھا کہ اس کو اس تختہ پلٹ کے ورد جل سے جلد کوئی ایکشن لینا ہوگا پترکاروں کی بھی میانمار میں گرفتاری شروع ہو چکی ہے جو کوئی بھی لوگ پترکار میانمار کی پروٹیسٹس کو وہاں کے پردرشنوں کو قبر کر رہے ہیں ان کی آئے دن گرفتاری ہو رہی ہے تو آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ اس پرکار کی تانہ شہ سینہ کہ آنے والے سمیہ میں میانمار پترکاروں کو میانمار پردرشنوں کی ریپورٹنگ کرنے دے گی اور پترکاروں کی جان جب اتنی جوکھن میں ہوگی کہ جان کو اتنا خطرہ ہوگا تو کیا آپ خود بھی خطرہ مول لینا چاہیں گے میانمار کی پروٹیسٹس کی ریپورٹنگ کرنے کو لے کر سیوکتراشتری سنگ میانمار کے سینشاشن کو وہاں کی ہنتا پوچھائے ٹکنی بھی چیتاب نہیں دیتے لیکن اگر وہ سیوکتراشتری سنگ کو کچھ مانتا ہی نہیں اور اپنی منمانی کر رہا ہے تو اس سے بھلا کیا فائدہ ہوگا اب تو ایک ماتر راستہ میانمار کے لوگوں کی جان بچانے کا اور وہاں پر پر جانترک سرکار کی پنستھاپنا کا یہی ہے کہ میانمار کا جو مدہ ہے وہ سیوکتراشتری سنگ کے سرکشہ پریشت میں گمبیرتا سے اٹھے اور اس پر ایک جو سینی تختہ پلٹ ہے میانمار کا اس کے خلاف ایک ریزیلیوشن پارت ہو باقائدہ اور وہ جو اندراشتریہ کرمنل کوٹ ہے وہ میانمار کے سینی شاسن کے وردھوز تانونی طور پر تاریوہی کرے لیکن سرکشہ پریشت میں بھی چین اور روس ہیں چونکہ میانمار کو اپنا پاٹنر مانتے ہیں اور اس کے آنترک معاملوں میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتے تو یہ جو دو دیش ہیں چین اور روس یہ ایسے کسی بھی ریزیلیوشن کے راستے میں آ سکتے ہیں امریکہ حالکہ اس بات کے لیے امریکہ کچھ ماہال تیار کرنے کا پریاز بھی کر رہا ہے کہ میانمار کا مدہ سیوکتراشتر سنگ کے سرکشہ پریشت میں ہو یہ اس پر گمبیرتا پوروک ویمر شو امریکہ کی سیوکتراشتر سنگ راجیو دود لنڈا تھومس گرین فیل نے کہا کہ وہ آشا کرتی ہیں کہ وہ امریکہ کی سرکشہ پریشت کی ادھیکشتہ کا اپیوگ کر یہ جو معاملہ ہے یہ پھر سے سرکشہ پریشت میں اٹھا پائیں گی پچھلے مہینے سیوکتراشتر سرکشہ پریشت نے سینہ تختہ پلٹ اور اس کے بعد میانمار میں اس کو لے کر جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو پریوگ ہو رہا ہے سینہ شاسن دوارہ اس سب کو لے کر چنتہ بھی ظاہر کی تھی لیکن صرف چنتہ ظاہر کی تھی جو سینہ تختہ پلٹ ہوا تھا اس کی کھلے شبدوں میں نندہ نہیں کی تھی اب چارک طور پر اس کی نندہ نہیں کی اس کو گلت نہیں ٹھیرایا کیوں کیونکہ چین اور روس نے ایسا کرنے نہیں دیا چین اور روس نے پھر ویروت جاتایا تو اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ کوشش کرے گا کہ میانمار کا مدہ سرکشہ پریشت میں ایک بار پھر سے اٹھے اور اس پر گنبیتہ سے ڈسکاشن ہو وشششگیوں کا ماننا ہے کہ میانمار کے مدے کو سلجھانے کے لیے اور وہاں کے سینش آسن کو راستے پر لانے کے لیے ضروری ہے کہ جو ویبین دیشیوں نے الگ لگ طور پر الگ لگ روپ سے میانمار کی ہوتا پر وہاں کے سینہ کے جنرلز پر پرتیبند لگا رکھے ہیں ان پرتیبندوں کے بیچ میں تال میل بٹھایا جائے ان پرتیبندوں کو اکمت کیا جائے کوئی اس پرکار کا میکانیزم تیار کیا جائے کہ ایک ساتھ ایک سوتر میں یہ پرتیبندت کاریانویت ہو سکے کیونکہ جب اندراشتری سمودہ ایک ساتھ مل کے ان پرتیبندوں کو کالیانویت کرنے کا کوئی سانجہ میکانیزم بنائے گا تب ہی میانمار کی جو سینہ ہے وہاں کا جو سینش آسن ہے اس پر کچھ دباف پڑھنے کی امید ہے اور اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے کہ سینہ پر اور بھی کڑے پرتیبند لگائے جائے وہاں کے جنرلز کے جو بزنسز ہیں جو ان کے ویوسائے ہیں ان پر بھی پرتیبند لگائے جائے کیونکہ جب وہاں کے سینش آسن کو لگے گا کہ اگر وہ ان دیشوں کی اندراشتری سمودھائیک کی باتیں نہیں مانیں گے تو اس سے ان کے کام کو بہت نقصان ہوگا ان کے ویوسائیوں کو نقصان ہوگا اور ان کے ہیتوں کو بھاری شتی پہنچے گی تو جب ان کو ایسا لگے گا میانمار کے سینش آسن کو کہ اگر وہ بات نہیں مانیں گے اندراشتری سمودھائیک کی تو اس نے آرٹھک روپ سے بہت زیادہ نقصان ہوگا اور اگر انہیں ایسا لگے گا تب ہی ان پر کچھ دباو بل پائے گا دوستو آج کے بس اتنا ہی پہنچ چل آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے انمتی دیجئے نمستان موسیقی